بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب ضرور کریں یہاں پر میں نے پالک کی بھاجی اور گوشت دال کے بنائی تھی پالک میں تھی اور گوشت بیگن دال کا تھوڑی سی بھاجی بنائی تھی اس کے بعد شام کا وقت تو ہو گیا جی میں یہاں پر افتاری میں بنا رہی ہوں یہ والے مطلب چنی کی دال والے وڑے یعنی مطلب چنی کی دال کو بھیگائی تھی میں صبح ہی اور اس کو بھیگنے کے بعد رکھ دی تھی ایسی اس کے بعد تھوڑا دردرہ سا یہاں پر میں نے پیس لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے اس میں پیاز ہری میر چہرہ دھنیا تھوڑا سا کڑی پتہ اجوائن نمک تھوڑا سا سوڑا اور تھوڑی حلدی ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی درکھ دوں گی اس کے بعد یہاں پر میں چولے پر پان میں تھوڑا سا آئل دال کر رکھ لی ہوں میں نے ابھی چولا آن کیا ہے جب اچھے سے کرم ہو جائے گا تو اس طریقے سے تل لیں گے مطلب تھوڑے تھوڑے فلائٹ بنا کر ہاتھ پر تل لیں گے تو بہت اچھے بہت کرسپی اوپر سے کرسپی بنیں گے اور اندھر سے سوفٹ رہیں گے یہ والے بڑے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ چنی کی دال کو بھیگا کر پیسنا ہے اس کے بعد پھر بنانا ہے بہت اچھے سے بن جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ رمضان ہے رمضان میں عبادتیں بھی سب لوگوں کی اچھی سے ہو رہی ہوں گی میری بھی الحمدللہ ہو رہی ہے جہاں تک میں کوشش کر رہی ہوں الحمدللہ عبادت اچھی سے ہو رہی ہے اور رمضان الحمدللہ اللہ تبارک اللہ ہمیں دیا ہے تو اس میں ہمیں بھرپور فائدہ بھی اٹھانا ہے کیونکہ رمضان میں ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہے نہ دگنا سواب اللہ تبارک اللہ عطا کرتا ہے اور ہر لمحہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خوش رکھے ہمیشہ ہمارے پریشانیوں کو دور کریں اور ہمارے ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھے امن کے ساتھ رکھیں یہی دعائیں کرنی ہے اور مہنہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا پلٹ رہی ہوں کیونکہ اس کو پلٹائیں گے تو دوسری سائٹ سے بھی ہے پک جائیں گی ویڈیو پسند آیا تو لازمی لائک کر دیں اور بہت زیادہ پسند آیا تو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد یہاں سارے روزہ کھلنے کے لئے بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پر میں نہ کردہ ہے نہ پانی ڈال رہی ہے گلاس میں اور یہاں پر فروٹس کاٹے گئے ہیں اور خجور بھی ہے اور یہاں پر لسی بنی ہوئی ہے اور ملائی والی لسی میٹھی لسی ہے یہ اور اس کو ابھی میں ڈالوں گی سب کے گلاسوں میں زبردستی لسی کیونکہ جب کوئی تھنڈی چیز ہم افتاری میں پیتے ہیں تو بہت سکون آتا ہے آج روحفظہ نہیں بنائے ہیں لسی بنائے ہیں کیونکہ دہی تھا گھر پر تو سوچا کہ لسی بنائے لیں تو اسی لئے یہاں پر گاڑی سے لسی بن چکی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ تھنڈی تھنڈی کیونکہ افتاری میں جب ہم کوئی تھنڈی چیز پیٹ کے اندر جب جاتی ہے تو پورا ملائی اتنا سکون سا محسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں سب کے گلاسوں میں ہے لسی ڈال رہی ہوں ماشاءاللہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی ملتے ہیں اسی طرح دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں